تو آئیے میں مشاعرے کے ماحول میں آپ کو لے آنا چاہتا ہوں جناب راز الہبادی الہباد سے تشریف لائے ہیں راز صاحب کی شاعری میں قدیم روایات کی جلتی ہوئی قندیلوں کی روشنی بھی ہے اور آج کی زندگی کی سچائیوں کی ترجمانی کی کوشش بھی میں جناب راز الہبادی سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی غزل سے مشاعرے کے شیری دور کا آغاز کر دیں جناب راز الہبادی سبراہ غزل کا مطلعہ سمائیں یہ اتا بھی اے ساقی واہ کیا نرالی ہے یہ اتا بھی اے ساقی یہ اتا بھی اے ساقی واہ کیا نرالی ہے ایک جام چھل کا ہے ایک جام خالی ہے ایک جام چھل کا ہے یہ اتا بھی اے ساقی دوسرا مطلعہ پھر کروں زخم پتہ پاتا ہے درد ڈالی ڈالی ہے زخم پتہ پاتا ہے درد ڈالی ڈالی ہے اے میرے چمن ناخل کون تیرا مالی ہے اے میرے چمن ناخل کون تیرا مالی ہے عدر کا شیر عزت کراؤں شاہد شاہد کیا تیرے حسی وعدیں یاد آ گئے شاید میں نے آرزوں کی بھیڑ پھر لگا لی ہے میں نے آرزوں کی بھیڑ پھر لگا لی ہے شیر بڑھا ہمیں کیا میری وفاوں کا اب لہو نہیں ملتا کیا میری وفاوں کا اب لہو نہیں ملتا تم نے اپنے ہاتھوں میں کیوں ہے نال لڈالی ہے تم نے اپنے ہاتھوں میں اور یہ سرزمین لکنو کو بیٹھ کے یہ شیر عزت کر رہا ہوں سماتمہیں اے میری غزل تیرے ناز کون اٹھائے گا اے میری غزل تیرے ناز کون اٹھائے گا اب نہ کوئی غالب ہے اب نہ کوئی حالی ہے اب نہ کوئی غالب ہے اب نہ کوئی حالی ہے اور داغ اسکول کا شاعر ہو اس لیے ایک شیر سمات ہمائیں حالات حرفو حرفو ہیرہ ہے لفظ لفظ موتی ہے سداد یہ شیر دیکھیں حرفو حرفو ہیرہ ہے لفظ لفظ موتی ہے ان حسین لوگوں کی بات ہی نرالی ہے ان حسین لوگوں کی یہ شیر پیش کر رہا ہوں پاک باز رندوں کو اور ہم کہاں ڈھونڈے پاک باز رندوں کو اور ہم کہاں ڈھونڈے مسجدیں بھی سونی ہیں میں قدابی خالی ہے مسجدیں بھی سونی ہیں میں قدابی خالی ہے اور مقتارد کروں راز یہ غزل اپنی ایک حسین کا صدقہ ہے شیر بھی انوکھے ہیں ترض بھی نرالی ہے شیر بھی انوکھے ہیں شیر بھی انوکھے ہیں شیر بھیکنی